بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ یر ایڈوکیشن لیکچر میں آپ کو ویلکم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے تعلیمی انتظام اور انسرام مصبعی محکمہ تعلیم جو ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کل کے لیکچر میں آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کیا کرتی ہے جی قومی تعلیمی پالسی پر عمل اور تعلیمی ضروریات کا جائزہ لینا وفاقی حکومت قومی تعلیمی پالسی مرتب کرتی ہے جبکہ صبائی محکمہ تعلیم اپنے صوبے میں اس پالسی پر عمل درامت کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے صبائی محکمہ تعلیم اپنے صوبے کی تعلیمی ضروریات کا جائزہ لیتا ہے اور تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف منصوبوں کے منظوری دیتا ہے نمبر دو ملازمت کے قواعد مرتب کرنا صبائی محکمہ تعلیم جو ہے عالی افسران کا تقرر کرتا ہے اس کے تبادلے اور ملازمت کے متعلق دوسرے امور کی نگرانی کرنا صبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ سکولوں کے اسازہ کا چناو ان کی شرائط ملازمت ملازمت کا دیین اور تقرری اور تبادلہ اور ملازمت کے قواعد مرتب کرنا بھی صبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے نمبر تھرڈ پہ جو ہے اس کی کیا ہے تعلیمی اداروں اور انتظامی معاملات کی نگرانی کرنا صوبے میں محکمہ تعلیم کا ایک انتظامی شعبہ قائم ہوتا ہے انتظامی معاملات درپیش ہوتے ہیں ان کی نگرانی اور اصلاح بھی صبائی محکمہ تعلیم کا فرض ہے جو صوبے میں قائم تعلیمی شعبوں اور اداروں کی انتظامی اور تعلیمی امور کی نگرانی اور اصلاح کا کام کرتا ہے ان اداروں میں پرائمری تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے عام اور پیشمارانہ تعلیم کے ادارے شامل ہیں ان کے تعلیمی میار، تعلیمی ضروریات، اخراجات اور تقاضوں کو سمجھنا اور ان کی بنا سب دیکھ بھل کرنا سبائی محکمہ تعلیم کا فرض ہے ملک میں شرعہ خاندگی میں اضافے کے لیے تعلیم بالگان کے پروگرام ضروری ہیں یعنی بالگ افراد کے لیے تاکہ ان کی تعلیم کے بارے من کا رویہ ان کی سوچ بدلے اور نئی نسل کو تعلیم دلوانے میں وہ فخر محسوس کریں مرکزی سطح پر خاندگی کمیشن قائم ہے لیکن صوبوں میں محکمہ تعلیم کے تعاون سے تعلیم میں بالگان کے پروگراموں کو محصر بنانے کی کوششیں کی جائے رہی ہیں تعلیمی بجرد اور منصوبے تیار کرنا محکمہ تعلیم کے مختلف شعبوں میں مطلق تمام اخراجات کا مزانیاں تیار کرنا اس کا اندازہ لگانا ساز و سمان کی خریداری اس کے حصول کے لیے منظوری دینا نیز و مالی امور کی نگرانی کرنا صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے علاوہ عظیم مختلف تعلیمی منصوبوں کی تیاری منظوری نگرانی اور تکمیل بھی اس محکمے کے سپورت ہے یہی محکمہ صوبے میں تعلیم کے مطلق اداد و شمار بھی جمع کرتا ہے تاکہ تعلیم کی ترقی اور تحقیق میں ان کی مدد مل سکے تدوین نساب صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی پولیسی کے مطابق نساب کی تشکیل اور تدوین میں اپنا کردار ادا کرے صوبائی محکمہ تعلیم نساب کی کمیٹیوں اور ادارہ توسیح نساب کی مدد سے یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے اور درسی کتاب بھی تیاری کی نگرانی کرتا ہے تعلیمی وظائف کے لئے سفارشات کرنا اگرچہ بیرون ملک تعلیم مفورد بھیجنا اور اسازہ کو اسازہ طلبہ کو بیرون ملک تعلیم کی وظائف محیحہ کرنا وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داری ہے لیکن صوبائی سطح سے اس مقصد کے لئے اسازہ اور طلبہ کا چناؤ اور نامزدنیاں کرنا محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے یعنی کن کنی سٹوڈنٹ اٹ ٹیچرز کو جو ہے وہ کس طرح اس کی نامزد کرنا ہے تعلیمی کانفرنسوں اور سیمیناروں کا نقاد صوبے میں میارے تعلیم بلند تعلیمی صلاحات کے نافذ کرنے تعلیمی انتقاضوں اور درویات کا جائزہ لینے انہیں جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے تحقیقات کے نتائج کی روشنی تبدیلیاں کرنے اور تجاویز اور سفارشات پیش کرنے کے لئے تعلیمی کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جن میں دونے ملک اور بیرونے ملک ماہرین نے تعلیم اور نوائندوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے خودمختار اور نیم خودمختار اداروں کی نگرانی تعلیم کے فروغ کے لئے صوبے میں مختلف خودمختار اور نیم خودمختار ادارے کام کر رہے ہیں ان میں ٹیکس بک بورڈ ہے امتحانی بورڈ ہے نظامات تعلیمات ہیں یونیورسٹریاں ہیں تدوین نصاب اور تحقیق کے ادارے ہیں اور تربیت اور سازہ کے ادارے بھی شامع ہیں صوبائی محکمہ تعلیم ان اداروں کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے اور ان کے مسائل کے حال میں مدد دیتا ہے صوبائی محکمہ تعلیم میں سیکریٹری تعلیم کی معاملت کے لئے سپیشل سیکریٹری تعلیم سکولز سپیشل سیکریٹری اعلیٰ تعلیم کام کرتے ہیں اس کے علاوہ صوبائی سطح پر ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سکولز ہے اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پالوجز بھی کام کرتے ہیں یہ اس کی کچھ ذمہ داریاں تھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ پالیسیوں پر عمل درامت کروانا نصاب سازی کرنا ملازمت کی جو شرائط ہیں قوائد مرتب کرنا تعلیمی اداروں اور اتظامی معاملات کی نگرانی بھی کرتی ہے تعلیمی بچڑ اور منصوبے بھی بنائی جاتے ہیں کہ ایک سال میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنے اخراجات جو ہے وہ تعلیم کے شعبے پہ ہوں گے اور اس کے بڑھ کر یہ کہ وضائف سکولرشپ کن سٹوڈنٹ کو دیا جائے گا کن ٹیچر کو دیا جائے گا اور کس بنیاد پہ جو ہے وہ ہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے دوسرے ممالک میں بھی جائے گا تعلیمی کانفرنسیں اور سیمینار کا انقاد کرنا کسی بھی تعلیمی موشرتی موضوع پر ڈسکشن کے لئے یا مسائل کے حال کے لئے کوئی بھی تعلیمی کانفرنس اور سیمیناروں کا انقاد جو ہے وہ صبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے اس میں بین الاقوام شہرتی آفتہ اور آپ کے ملک کے نام بر جو اسازہ ہیں ماہرین تعلیم ہیں یا سائنٹسٹ ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور یہ ساری ذمہ داری پوری کرتی ہے آپ کی صبائی محکمہ تعلیم اسی طرح سکولز کے بارے سکولز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لئے اور ان کے لئے قائد قوانی بنائنے کے لئے جو ہے وہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سکولز ہے اور اسی طرح ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پالجز ہیں یہ کچھ ذمہ داریاں تھی جو کہ صبائی محکمہ تعلیم کی ہم نے ڈسکس کی کل کے جو کل آپ کا ریوینڈے ہے تو اسی چپٹر کو آپ نے ریوائز کرنا ہے آپ نے سٹرڈے کے ٹیسٹ کے لئے تھانکیو کیب نہیں hombres ہمیں نے سٹرڈے کے لئے cuestرو pression موسیقی